اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں تو بولوں گا وید ایسارانہ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹس سنہ حیات ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے کشمیر پر ظلم کے سارے پہاڑ توڑ دی ہیں بھارت نے کشمیریوں کی جانوں کی قربانی لینے کے بعد ان کے آئینی حقوق بھی ان سے چھین لی ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ترزیہ نگار سینے ترزیہ نگار ایسارانہ صاحب سے کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے جی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ علیکم اسلام سر یہ بتائے گا کہ یہ ایک دم کیا ہوا ہے کہ بھارت نے تین سے ستر کا جو آٹیکل ہے وہ ختم کر دیا ہے یہ کیا سازش ہے اس سے پردہ ہٹائیں سے دیکھیں یہ کوئی اچانک نہیں ہوا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ پچھلے بھارت نے کوئی جلدی میں کوئی کام نہیں کیا جب صدارتی آڈیننس آیا ہے انہوں نے پورا اس کو آئینی کور دیا ہے اور یہ ایک دن یا دو دن کی بات نہیں ہے یہ انہوں نے کئی مہینوں سے وہ ایکسرسائز کر رہے تھے کہ ہم نے ٹروپس کیسے بھیجنے ہیں ہم نے کشمیر کو کیپچر کیسے کرنا ہے ہم نے اس پورے خطے کو جو ہے کس طرح قابو کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو واقعہ ہے اس میں امریکہ برابر کا شریک ہے اس کے علمے تھا یہ سارا کچھ ایسے ہونا ہے ٹرمپ کے متعلق کے قبومی رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک سنجیدہ سا آدمی ہے تو ٹرمپ کے علمے تھا کہ یہ سارا کچھ ایسے ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ جو کچھ بھی ہوا ٹرمپ اس پہ دو دفعہ کہہ چکا کہ میں سالسی کی پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد جب پاکستانی وفد واپس آیا تو آتے ہی یہ سارا کچھ ہو گیا لیکن اس سازش میں گو ٹرمپ شامل ہے امریکہ شامل ہے بھارت کا آلریڈی شامل ہے اسرائیل اس میں شامل ہے اور کچھ ہمارے خطے کے کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں لیکن میں آپ کو اس میں بات بتاؤں جو چیز میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک بقاعدہ منصوبہ بندی سے سارا کچھ ہو رہا ہے آگے جا کے کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کی سازش ہوگی ایک حصہ پاکستان کے پاس جو آلریڈی موجود ہے وہ لداخ وغیرہ جو ہے وہ انڈیا کو دیکھے اور اس کو کوشش کی جائے گی کہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پر سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سوچی سمجھی سازش تھی انڈیا کی سازش بھی ہے اور یہ اب دیکھیں نا انڈیا نے آخری حربہ استعمال کر لیا ٹھیک ہے یہ ایک منصوبہ بندی کے طاعت کل کو جب یہ والا منصوبہ بھی ناکام ہو جائے گا تو پھر بھارتی سیاستدان اور حکمران جو ہیں وہ اپنی عوام سے کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے تو سارے حربہ استعمال کر لیے ہم نے تو یہ آخری حربہ بھی استعمال کر لیا لیکن کشمیری نہیں باز آ رہے تو پھر ہمیں کشمیر کا سالوشن کوئی کرنا چاہیے حل نکالنا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کشمیر کو ایک حل کی طرف لے جانے کی کوشش ہے اور اس میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پوری طرح ان کو علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور آگے جا کے آپ دیکھیں گا کہ کشمیر کو یہ جو یہ کچھ کیا یہ ناکام ہوگا یہ جب ناکام ہوگا تو اس کے بعد جو ہے بھارت کے مجبور ہوگا اور پھر وہ یہ کہے گا اپنی عوام سے انہوں نے بھی فیس سیونگ کرنی ہے اس طرح تو نہیں کہہ آسانی سے کشمیر کو کہہ دینا ہے کہ لینجی نے علیدہ کر دیتے ہیں انہوں نے بھی اپنی فیس سیونگ کرنی ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو وہ اب کریں گے تاکہ اپنی قوم کو کہہ سکیں کہ جی دیکھیں ہم نے اتنا کچھ کیا ہم نے یوں کیا ہم نے یوں کیا اور اب ویدن انڈیا سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کانگریس نے اس کو بڑا زالمانہ اقدام قرار دیا ہے ایون جو کشمیری لیڈرشپ تھی جو اب انڈیا کے حق میں تھی محبوبہ مفتی کا جو بیان ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چیزیں پلٹ رہی ہیں یہ انڈیا کا ایک ایسا اقدام ہے ایک ایسی کلہاڑی ہے اس نے اپنے پیر پر ماری ہے جس کی تکلیف جس کا نقصان انڈیا کو ہی ہونا ہے سر یہ بتائے گا یہ جو تین سو ستر کا آرٹیکل ہے یہ اب کیوں ایک دم ہٹایا ہے ایک دم کیا بھارت پر پریشر آیا ہے کہ انہوں نے ہٹا دی یہ تو یہ پہلے بھی ایک دام کر سکتے تھے اب ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے ظلم کے سارے پہاڑی توڑ دی کشمیریوں پر اچھے دیکھیں نہ تو ہم نے پہلے بھی تین سو ستر کا جو آرٹیکل تھا اسے تسلیم کیا تھا ہم پہلے دن سے ہمارا بالکل موقف کلیر ہے کہ مقبوضہ کشمیر ایک بھارت نے غاس پانا قبضہ کیا ہے اور اس کو اس قبضے کو چھوڑنا پڑے گا وہ جو آرٹیکل بھی لگایا ہے ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دوں جو بہت امپورٹنٹ ہے اور بڑی خوفناک ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن میں بھارت کوشش کرے گا کہ کوئی ایک بہت بڑا ویدن کشمیر تخریب کاری کا حادثہ ہو اور بڑا بھیانک حادثہ ہو اور وہ اس بھیانک حادثے کو پاکستان کے خاتے میں ڈالا جائے یہ چیز میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ آنے والے دنوں میں مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے جیسے پلواما کا ہوا تھا اور اس حادثے کی ذمہ داری بھارت پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کرے گا اور پاکستان کو ڈال کے پاکستان کو ڈیفینسیو کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ حادثہ ایسا خطرناک اور خوفناک حادثہ ہوگا جو اس خطے کے اندر آگ کو بھڑکا دے گا بھارت پاکستان کے ساتھ چال چلے گا کیونکہ پہلے وہ کشمیر کی اوپر یہ فیصلہ کر چکا ہے جو ان کے مشکل میں ڈال چکا ہے اب وہ پاکستان کو بھی ڈالے گا مشکل میں جی بالکل وہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں آگ اور خون کی جو ہولی ہے وہ بڑے پیمانے پہ کھیلی جائے یہ تو پھر ایک ڈیسیزن کہلیں کہ ایک مرحلہ آ گیا یہ اگر بھارت سوچ رہے کہ یہ اس کی طرف فیصلہ حق میں جائے گا تو یہ تو عالمی جیسے عمران خان بھی بھی پارلیمنٹ کے اجلاس میں کہے کہ میں عالمی عدالت کی طرف اب رجوع کروں گا تو یہ تو انڈیا کی مددب کے حق میں بھی فیصلہ شاید نہ آئے تو یہ تو انڈیا اپنے ہاتھ سے بھی تو معاملہ نکال سکتا ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے تو ہاتھ سے معاملہ نکل گیا ہے تو انہوں نے یہ حتمی اقدام کیا ہے ان کے ہاتھ سے نکلا ہے تو انہوں نے یہ کیا ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اقدام بھی دراصل ایک فیصلہ کن اقدام کی جانب قدم ہے ہم اسے اس طرح لے رہے ہیں کہ اس نے حقوق عضب کر لیے اس نے اس کی ریاست کی شناخت ختم کر دی آئین ختم کر دیا لیکن میں تو اسے کسی اور طرح دیکھ رہا ہوں کہ بھارتی حکمران کشمیر سے جان چھڑانے کے لیے ایک ایسی سیچویشن کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں وہ اپنی عوام کو یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے اس کے کشمیر کے مسئلے کیا ہے شرمندگی سے بچنا چاہ رہے ہیں کیونکہ دونوں طرف کی عوام جو ہیں وہ بہت جذباتی ہے تو اگر بھارت اگر آج کوئی فارمولا ایکسپٹ کر لیتا تو ودن بھارت موڈی کو جو کہ موڈی تو ویسے ایک فاشسٹ آدمی ہے اس وقت اس دنیا کے اندر چاروں تا فاشسٹ حکمران جو ہیں وہ بیٹھے ہیں ٹرمپ ہو اسرائیل والا ہو موڈی ہو حسینہ واجد ہو یہ سب وہ لوگ ہیں جو انتہا پسند لوگ ہیں اب وہ یہاں پہ میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ آج وزیراعظم عمران خان نے جو کتاب کیا اور ان کے دھو جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ کچھ ہوا اور جنگ ہوئی تو اس سے پوری دنیا متاثر ہوگی اس کی وجہ یہ کہ بھارت بھی ایک ایڈمی طاقت ہے اور ہم بھی ایک ایڈمی طاقت ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر جنگ کسی ایسے سمت جاتی ہے تو یہ پوری دنیا کی تباہی کا سبب بنے گی یہ پوری دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ وہاں پہ جو کشمیری مظلوم شہید ہو رہے ہیں کشمیری مظلوم بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ماں کی گود اجاڑی جا رہی ہے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے یہ بلکل اب انڈیا وہاں کیا کرے گا انڈیا بلکل اسرائیل کی طرز پہ وہاں پہ نسل کشی کرے گا اور مسلمانوں کو چن چن کے مارنے کی کوشش کی جائے گی اور ہندو برادری کو بڑھانے کی سکھ برادری کو بڑھانے کی برادری ہندووں کو بڑھانے کی اور سکھوں کو بڑھانے کی وہاں پہ کوشش کی جائے گی اور مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی لیکن اس موقع کے اوپر جو مسلمان امہ ہے اس کی غیرت کا مسئلہ ہے یہ او آئی سی مسلمانوں کی جو اپنی سوکال تنظیم بنتی ہے یہ ایک چھوٹے سے واقعے کے اوپر چونتیس ملکوں کی فوج بنا لیتے ہیں اور چونتیس ملکوں کی فوج بنا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان پہ ارب اور ڈالر کچھتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں پہ اصل مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے وہاں پہ چونتیس ملک کی فوج کیوں نہیں کچھ کرتی وہاں پہ کیوں نہیں آج ہمارے کشمیری مظلوم مسلمان جو ہیں وہ وہاں پہ بے آسرا پھر رہے ہیں ان کے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے وہاں پہ جنازے اٹھ رہے ہیں ہر گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے ہر گھر سے بین ہو رہا ہے ہر گھر کے اندر قیامت برپا ہے سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو بتائیے گا کہ پچھلے دنوں وزیراعظم عمران خان امریکہ کے دورے پر گئے تھے ڈالرنڈ ٹرم سے سالسی کی بھی ایک کردار نبھانے کی بات کی تھی جو کہ آپ نے ابھی بتائی ہے اب یہ اس کے بعد ایک فیصلہ انڈیا نے انڈر پریشر آ کے لے لیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈالرنڈ ٹرم اور وزیراعظم عمران خان ہیں کیا آپس میں مل گئے ہیں یا وزیراعظم عمران خان ہے اس نے کوئی بھارت کی سائیڈ پر ایسا فیصلہ کر دیا ہے کیا آپ کو یہ لگتی ہے سیچویشن کیا یہ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا کوئی بھی حکمران کشمیر کاز کے خلاف جا سکتا ہے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے نہ عمران خان جا سکتا ہے نہ نواز شریف نہ زرداری کسی میں اتنی جورت نہیں ہے کہ وہ کشمیر کاز کے خلاف جائیں نہ عمران خان گئے ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ضرور میں کہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جو سکرپٹڈ ہے بقاعدہ ایک ڈراما ہے انٹرنیشنل فورسز اس میں انوالو ہیں اور آپ دیکھیں کہ روس نے خاموش اقتیار کیوئی ہے چین نے خاموش اقتیار کیوئی ہے جو اس خطے کے برائے راہ سے سٹیک ہولڈر ہیں ان دو بڑی طاقتوں نے خاموش اقتیار کیوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی گیم ہے جو جاری ہے یہ بین الاقوامی جو گیم کھیلی جاری ہے خونی گیم کشمیریوں کے ساتھ کھیلی جاری ہے یہ کس طرف لے کے جاری ہے ملک کو ملک کے حالات کو پاکستان بھی اس ٹائم ایک نازک صورتحال میں آگے جیسے کہ اب نے بتایا کہ ان کے لیے بھی یہ مشکل مرحلہ ہے ان کے ساتھ بھی کچھ مدب ہو سکتا پاکستانی سٹریٹ کے ساتھ بھی اس بارے میں بتائیں کیا بیانک گیم ہے جو کھیلی جاری ہے کون کون اس میں شریک ہے اچھے دیکھیں ایک تو الحمدللہ میں یہ بات بڑے اعتماد سے کہتا ہوں کہ کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں ہم نہ لنگڑے ہیں نہ لولے ہیں ہمیں اپنی حفاظت کرنی آتی ہے ہماری پاک فوج دنیا کی پروفیشنل ترین بہادر جری فوج ہے ابھی ایک شہید ہوا ہے نوجوان تو جب اس کے شہادت کے بعد اس کا لاشہ لے کے اس کے گھر گئے تو اس کی ماں نے جو لے کے گئے تھے اب میت ان سے پوچھا کہ اس نے گولی کہاں کھائی تھی تو اس نے روتے ہوئے حوالدار نے کہا کہ ماجی سینے پہ کھائی تھی تو اس نے کہا الحمدللہ میرے بیٹے نے سینے پہ گولی کھائی تھی جس قوم کی ماں اتنی بادروں اس قوم کو کسی کی جرت نہیں کہ ان کی تفاق اٹھا کے دیکھیں لیکن اس میں امریکہ پوری طرح انوالو ہے اور اس کی ریزن کیا ہے کہ امریکہ پاکستان کو اس سطح پہ بیک فوٹ پہ لانا چاہتا ہے تاکہ وہ ہمیں بلیک میل کر کے افغانستان سے اپنی فورسز نکال سکے ایک طرف جب وہ کشمیر کا ایشو کھڑا کرے گا انڈین فوجیں بارڈر کے اوپر آئیں گی ہمیں بھی موف کرنا پڑے گا تو وہ اس کے پاس سب سے آسان رستہ ہوگا کہ بڑے آرام سے افغانستان سے اپنا سامان اور فوج لے کے چلا جائے یہ پاکستان کو امریکہ بھارت نے مل کے پھسائے ہیں سر آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گے کہ اب یہ بتائیں کہ یہ سچویشن کا حل کیا ہے حل یہی ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی کشمیر میں جو آزادی کا دیا روشن ہوا ہے اسے نہ امریکہ بجا سکتا ہے نہ انڈیا بجا سکتا ہے نہ کشمیریوں کی اب آزادی کو چھین سکتا ہے یہ آخر اقدام ہے بھارت کا یہ آخر اقدام ہے اس کے بعد اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا اور ابھی آپ یہ سمجھ دیں کہ انہوں نے وہاں پہ مزید فوج اتار دی گلی گلی میں گھر گھر چوک میں کونوں کے اوپر فوج کھڑی کر دی ہے آپ دیکھئے گا کہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں رد عمل شروع ہوگا اور بڑا بھیانک رد عمل ہوگا کشمیری اور دنیا کو ثابت کریں گے اس بار کہ یہ جنگ وہ خود لڑنے انہیں نہ کہیں بھار سے کوئی سپورٹ ہے نہ انہیں کوئی اور امداد حاصل ہے اپنی آزادی کی جنگ وہ خود لڑنے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کی طرح یہاں پہ نسل کشی کر دے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے پاکستان پوری طرح کھلک کے کشمیریوں کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ کشمیریوں کا جو خون اشادت جو انہوں نے آزادی کے لیے بہایا ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا یہ جنت نظیر کشمیر ایک دن اب پاکستان کا حصہ بنے گی آزادی حاصل کرے گی اور یہاں کے لوگ بھی اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں گے جی سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے تجزیے سے ہمیں اگاہ کیا جی ناظرین آپ نے جانا سارانہ صاحب کا تجزیہ کہ آج کشمیر کی جو حالت ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ ضرور انشاءاللہ جلد ہی حل ہوگا کیونکہ وزیرا زمران خانے پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی کہا ہے کہ اگر کشمیریوں پہ زیادہ یہ مسئلے پرابلمز کریٹ ہوئے تو ہم جو ہے عالمی سطح بھی عدالت پہ جائیں گے اور یہ انڈیا کا آخری مورا تھا جو انہوں نے چل لیا اب اس میں کشمیر کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا مزید باخبر رہنے کے لیے میں تو بولوں گا دیکھتے رہیے ہر منگل کی شام چھ بجے اپنی حسنہ حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ